حضرت عائشہ کی عمر بہت سارے ہماری مسلمان کہتے ہیں چھے سے نو سال چھے سال میں نے کہا ہوا نو سال پر اکستی ہوئی لیکن ہم جب ذرا مطالعہ کرتے ہیں کچھ مواد کا تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی عمر سولہ سے اٹھارہ سال تھی دیکھیں یہ ایک بلکل غلط بات ہے لغب بات ہے مسکنسپشن ہے لوگوں کی پھیلائیوی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہم نے شادیوں کو ذکر کیا میں تین باتیں تین منٹ میں مختصر ارز کرتا ہوں ایک عام سننے والے کو اپنی عقل سے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ اگر یہ تین فیکٹس ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر چھے سال تھی بوقتے نے کہا اور نو سال تھی رخصتی کے وقت تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ جو ہماری کتابوں کے اندر بعض غلط چیزیں آگئی ہیں وہی کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ غلط ہے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہم نے ڈسکس کیا جس وقت سیدہ خدیجہ رخصت ہوئی ہیں گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں وہ جو خاتون آپ کے پاس آئی ہیں خولہ خولہ اور وہ جو مقصد لے کر آئی ہیں کہ آپ کے گھر پہ بچیاں ہیں ذمہ داریاں ہیں آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں اس خاتون کے بارے میں کہ وہ آپشن پیش کرتے ہوئے یہ کہے کہ جس چھ سال کی بچیوں کو سمالنے کے لیے آپ کو بیوی کی ضرورت ہے تو میں ایک چھ سال کی بچی کے پاس آپ کا پیغام بھی کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے ایک سائٹ پہ وہ منشن کر رہی ہیں خاتون جو عمر سیدہ ہیں ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہیں اور دوسری سائٹ پہ حضر خولہ پانچ سال کے بچوں کو خیال کرنے کے لیے چھ سال کے بچی کو کیسے ریکمینڈ کریں گے آپ دیکھیں کہ وہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ بھی بچی کے لیے استعمال نہیں کیا سکتا جو چھ سال کی ہو اس کو جاریہ کہتے ہیں وہاں پر یہ لفظ بھی نہیں آیا آپ دیکھئے کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی آقل آدمی تصور چلیں ان کو چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ضرورت کے تحت چھوٹی بچیاں ہیں ان کو سمالنے کے لیے ایک بچی کو گھر پہ لے کر آئیں یہ ایک ہی دلیل کافی ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہاں صورتحال کیا ہے دو مختصر باتیں اور کر دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے تاریخ کا لیٹریچر ہے سیدہ آئیشہ کی بڑی بہن ہے اسمہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں سو سال کی عمر میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اور رخصتی کا سال ہے تہتر ہجری تہتر ہجری میں رخصت ہوئی ہیں دنیا سے سو سال عمر تھی اس کا مطلب ہجرت کے وقت آپ کی عمر ستائیس سال ہونی چاہیے ستائیس سال ہونی چاہیے ستائیس سال ہونی چاہیے ہجرت کے وقت دس سال بڑی ہیں یہ سیدہ آئیشہ سے تو اگر بڑی بہن ستائیس سال کی ہے تو چھوٹی بہن کو کتنے سال کا ہونا چاہیے سترہ سال کا چلی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی میری اکل نہیں مانتی ہے حالانکہ ہماری کتابوں یہ کتابوں میں انہی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی شخص کہتا ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا چلی آگے بڑھ جاتے ہیں سیدہ اوبکر یہ بتا رہے ہیں ہجرت سے پہلے آپ نے حبشہ میں ہجرت کا قصد کیا سیدہ اوبکر نے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مطم کے اس گھر میں گیا کہ جس کے بیٹے سے بات تیہ ہوئی بھی تھی آئیشہ کی کہ بھائی ہم تو ہجرت کرنے جا رہے ہیں ہجرت سے آٹھ سال پہلے تو اگر سیدہ آئیشہ کی عمر یعنی سیدہ آئیشہ کی عمر اگر با وقت نے کہا نو سال تھی تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ کوئی عقل باور کر دی کہ ایک سال کی بیٹی کیلئے میں رشتہ مانگنے جا رہا ہوں کہ اس کو رخصت کر کے لے جاؤ کیونکہ میں نے گھر لے کے جانا ہے تو یہ جو یہ جو نقطہ نظر ہے لغویت پر مبنی ہے اس کو علم اور عقل اٹھا کر پھیک دیتے ہیں تاریخی حقائق اس کے بر خلاف ہیں عملی تصورات اور مثالیں اس کے خلاف ہیں جو تقاضے ہیں شادی کے وہ اس کے خلاف ہیں تاریخ اس کے خلاف ہیں یہ تصور بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا کہ جس وقت کچھ کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ کی عمر نو سال تھی کیوں لکھا گیا اس کا تجزیہ بہت سارے اہل علم نے کیا ہے آپ ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں حکیم نیاز احمد ہیں حبیب الرحمان کاندلوی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ عربی زبان کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پورا جملہ بتانے کے بجائے انیس کہنے کے بجائے نو کہہ دیں اس طرح ہمارے بھی زبان میں ہو جانے چوتھی کا چاند ہے اور چوتھویں کا ہو تو ایک آپ حضف کر دیتے ہیں بات وہاں سے نکلی تھی اور کہاں پہنچ گئی اور شنیئے قسمت ہم مسلمانوں پہ کہ ہم دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ نہیں یہی معاملہ تھا جبکہ وہ تاریخی ریکارڈ اس بات کے حق میں ہے کہ معاملہ یہ نہیں تھا اور ہم دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اس پر جذبات ہی ہو جاتے ہیں حسن بھائی thank you so much